الحمدللہ ورحم العالمين والصلاة والسلام وعلى سیدن انبیائی وخادم المسلین نبینا و سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد حضرات اعقابر اور اساتحزہ کے موجود ہی میں عقیدہ احسن میں نبوت پر بات کرنے کی ضرورت نہیں آپ حضرات واقف ہیں حکم یہ فرمایا گیا ہے کہ مختلف اور مختصر انداز میں جو کام کے اعتبار سے کوئی بات نہیں جا سکتی ہو تو اس کو عرض کر دیا جائے عرض یہ کرنا تھا اس فتنے کی خطرناکی کو ہم سب جانتے ہیں اور اس کے کام کرنے کے انداز سے بھی اکثر لوگ واقف ہیں کہ یہ فتنہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے اور وہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں بہت سے حضرات نے بھی جو ارشاد فرمایا ان کی باتوں کے اندر زادہ تر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید زادہ تر یہ فتنہ اثری اداروں کے اندر ہے لیکن ابھی ہمارے مانا شرف صاحب نے جو تفصیلات بیانت کی ہیں اس کے تو ایسا نہیں لگتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آوام پہ بھی اچھا خاصا یہ فتنہ پھیل چکا ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اثری اداروں کو تو اپنا ٹارگیٹ بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کے اندر بھی اس کے اوپر مکمل کو اوپر محنت کی جائیں اس کے لیے آسان سے ایک صورت یہ ہے ہم اپنے ایمہ خطابہ ان حضرات کو اگر ہم اس کا پابت بنائیں کہ آیات قرآنیہ اور حادث نبویہ جو ختم نبوت پر دلالت کرنے والی ہیں جن سے ان کا مفہوم نکلتا ہے ہمارے ایمہ حضرات خطابہ حضرات مقررین بہت آسان اور عام فہم انداز میں عوام کے سامنے ان کی تشریف ضرور کریں ایک بات یہ آرس کرنی ہے کہ ہمارے مساجد کے اندر جو بیانات ہوتے ہیں عمومی طور پر ان میں وہی لوگ شریف ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس سے زیادہ بجوہ نہیں ہوتا اس لیے بہت سے یہاں پر ہمارے مدارس کے ذمہ دار حضرات موجود ہیں اگر ایسا کر لیا جائے کہ ہمارے مدارس کے جو سالانہ جنسے ہوتے ہیں اور الحمدللہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں بعد مدارس کے جنسے تو دو دو دن تک چلتے ہیں اگر مدارس کے جنسوں میں خاص طور سے اس عنوان کو سامنے رکھا جائے اور کوئی ایک آت بہت اچھا بیان عقینے پر بولنے والے کسی مقررک کا اگر ہو جائے تو عوام کے سامنے اس سے متعلق اچھا خاصا مواد بھی آ جائے گا اور ان کو ختم نور کی حقیقت کیا ہی بھی ہو جائے گا دوسری بات بس یہ عرض کرنی ہے کہ عام فہم اور آسان انداز میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق وہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اگر شائع کیے جائیں بالخصوص وہ مدارس کے جن کے بجٹ کہندہ استطاعت ہیں اگر وہ کلینڈر شائع کریں اور ان کلینڈروں میں اس اتنے سے متعلق مختصر مختصر جملے اگر کر دیا جائیں تو انشاءاللہ یہ کلینڈر اور یہ کلینڈر ہمارے گھر گھر پہنچ سکتے ہیں اور عوام کے سامنے ختم نبوت سے متعلق موٹی موٹی باتیں آ سکتی ہیں اور تیسی اور آخری بات بسی عرض کرنی ہے عام طور سے ہم ماشاءاللہ علماء اور عائماء کا جو مجموعہ ہے وہ بیانات میں جاتا ہے عوام کے سامنے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیتے ہو اگر خاص طور سے خاتم الانبیاء خاتم النبیین خاتم المرسرین اگر اس لفظ کا اگر بار بار یادہ کیا جائے تو عوام کے ذہن میں وہ دل اور دماغ میں راسب بھی ہوگا اور وہ بھی سمجھے گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے لہٰذا اب اگر کسی اور کے بارے میں یہ بات آتی ہے باہوام کا ذہن اور قتل اور دماغ اس کو قبول نہیں کرے گا باقی تیگر تجابید ہمارے شعبہ تحفظ و نبوت کی طرح سے مانا راشد صاحب دورپوری نے حضرات سمجھدار حضرات کو پہنچائی ہے امیدیں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی مر کر لیا جائے گا اللہ جبارہ وزارہ ہمارے یا جواہوں نے کو قبول فرمائے وآفر دعوانہ نالحمدللہ